غزہ میں دس ہزار سے زائد امباد اور تقریباً چھبیس ہزار لوگوں کو زخمی کرنے کے بعد اب اسرائیل ایک اور قدم آگے بڑھ گیا ہے اور غزہ پر دوبارہ قبضے کا اشارہ دے دیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل غزہ سے واپس نہیں جائے گا بلکہ وہ غزہ کی سیکیورٹی کا انتظام سمال لے گا اسرائیل نہ صرف اپنے اعدا فاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ کسی بھی صورت کسی کی بھی بات نہیں سن رہا ہے یہاں تک کہ وہ امریکی تجاویز کو بھی مصرد کر رہا ہے اور بظاہر امریکہ بے بس نظر آ رہا ہے مگر صرف یہی نہیں امریکہ کو دنیا بھر میں اور خاص طور پر مشرق وستہ میں بھی غزہ کی صورتحال سے متعلق سخت دباؤ کا سامنا ہے اور کوئی بھی ملک امریکی تجاویز کو نہیں مان رہا ہے مگر امریکہ ساتھ ہی اسرائیل کو بھرپور امداد بھی دے رہا ہے گزشتہ چار دن تر امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکر مشرق وستہ اور ترکیہ کے دورے پر تھے لیکن ان کے دورے کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان ممالک سے جنگ میں وقفے کی امریکی تجویز پر حمایت مانگ رہے تھے لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی اور سب نے مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا دوسری طرف ایران مسلسل امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر رہا ہے اور خطے میں جنگ کے پھیلاو کے خدشات ظاہر کر رہا ہے مگر یہ تجزیع ہو رہے ہیں کہ ابھی تک خود ایران نے بھی ایک محتاط حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ایران یا اس کی حمایت یا آفتہ تنظیم میں اس جنگ کا حصہ مکمل طور پر نہیں بننا چاہتی ہیں مگر محدود حملوں کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتی ہیں جمعے کو حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی تقریر کو اس حوالے سے اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ان کی تقریر پر پوری دنیا کی نظریں تھی اور خدشات تھے کہ حسن نصر اللہ اسرائیل کے خلاف علانے جنگ کر دیں گے لیکن انہوں نے کافی محتاط انداز میں حزباللہ کو اس تنازے میں مکمل طور پر الجانے سے باہر رکھا اور جنگ میں مکمل شمولیت کا اعلان نہیں کیا ساتھی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس نے جو حملہ کیا وہ مکمل طور پر حماس کا اپنا آپریشن تھا جس سے ایران اور حزباللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس صورتحال کے حوالے سے امریکین شریعت ادارے سینن نے بھی ایک آرٹیکل چھایا کیا ہے جس میں ایران کی محتاط حکمت عملی پر تفسرہ کیا گیا ہے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ایران کے تمام آیت اللہ کم از کم بیانات کی حد تک اسرائیل کی تباہی چاہتے ہیں کیونکہ یروشلم میں اسلام کی تیسری سب سے مقدس جگہ یعنی مسجد اقصہ ہے جو یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ اسرائیل خطے میں اس کا سب سے بڑا فوجی دشمن ہے لیکن ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف مکمل جنگ چھیڑنے کا امکان نہیں ہے ایسی جنگ جو امریکہ کو بھی شامل کر سکتی ہے حزباللہ کی طرف سے جنگ میں پھیلاو کے کسی بھی فیصلے کو ایران کی زیادت درکار ہوگی اور اس وقت تہران اور اس کی پروکسیز شام لبنان یمن اور عراق میں اسرائیل اور امریکی فورسز پر حملوں کے ذریعے دباؤ ڈال کر رکھنا چاہتی ہیں لیکن جنگ کو پھیلنے نہیں دینا چاہتی ہیں آرٹیکل کے مطابق لگتا ہے کہ نہ ایران اور نہ ہی حزباللہ کے پاس اس حوالے سے کوئی پلان تھا کہ گزشتہ مہینے اسرائیل میں حماس کے آپریشن کے بعد آگے کیا کرنا ہے تاہم یہ ممکن ہے کہ ایران اور حزباللہ کو یہ تو اندازہ ہو کہ حماس کچھ پلاننگ کر رہی تھی لیکن انہیں اس پلاننگ کی شدت اور وسط کا اندازہ نہ ہو جو سات اکٹوبر کو دنیا نے دیکھا خود امریکی انٹیلیجنس کے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس کے حملوں سے سینئر ایرانی اہلکار حیران نظر آئے آرٹیکل کے مطابق جمعے کو حزباللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے غذا میں جنگ سے متعلق پہلی دفع لبنان میں عوام سے خطاب کیا حسن نصر اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ حزباللہ اور ایران کا سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ حماس کا اسرائیل پر حملہ سو فیصد فلسطینی آپریشن تھا جیسا کہ کچھ ریپورٹس میں بھی سامنے آیا تھا اس آرٹیکل کے تناظر میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پہلے امریکی میڈیا اور اسرائیلی الزامات لگا رہے تھے کہ حماس کے حملوں میں ایران براہراز ملوث ہیں ایران کی مالی اور عسکری مدد کے بغیر حماس کا اتنا بڑا حملہ ممکن نہیں تھا مگر شروع دن سے امریکی حکام کی جانب سے محتاط رویہ اختیار کیا گیا تھا اور وہ ایران پر الزام لگانے سے گریز کر رہے تھے اور اب لگتا ہے کہ امریکی میڈیا بھی امریکی حکومت کے موقف کی تائید کرنے لگا ہے لیکن ساتھ ہی امریکی میڈیا ایران خاص طور پر حزباللہ کے محتاط رویہ کی بنشاندی کر رہا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران ہی اس وقت باقی تمام عرب ممالک سے زیادہ متحرک ہے اور امریکی اور اسرائیل پر دباؤ بڑھا رہا ہے جبکہ حزباللہ بھی جنگ میں مکمل طور پر شامل ہوئے بغیر اسرائیل کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے سات اکتوبر کے بعد سے ہی حزباللہ اور اسرائیلی فورسز کی جھڑ پہ جاری ہیں اور روزانہ ایک دوسرے کی طرف درجنوں راکٹس اور میزائل داغے جا رہے ہیں حزباللہ کے ساٹھ سے زائد جنگ جو اس جنگ میں مارے بھی گئے ہیں اور اسرائیلی فورسز کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے لیکن جنگ کے پہلا ہو اور دنیا کے دباؤ کے خلصات کے باوجود اسرائیل غزہ میں تباہی مچا رہا ہے غزہ کے دفتر اطلاعات کے مطابق اسپتالوں میں ہر گھنٹے میں تقریباً پندرہ شہیدوں کو لائے جا رہا ہے اور ہر منٹ پہ تقریباً ایک زخمی کو لائے جا رہا ہے عوستاً ہر گھنٹے میں چھے بچے اور پانچ خواتین شہید ہو رہی ہیں غزہ کی تقریباً ستر فیصد آبادی بے گر ہو گئی ہے غزہ پر بمباری میں اسرائیل نے تقریباً تیس ہزار ٹن بارودی مواد استعمال کیا ہے غزہ کی پچاس فیصد دیمارتیں تباہ ہو چکی ہیں صرف یہی نہیں اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں پناہ گزین کیمپس میں مقیم کم از کم چھے سو افراد ایک ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں جس سے حفظانِ صحت کے سنگین مسائل جنم لے رہے ہیں اس کے علاوہ آج حماس نے بیان جاری کیا کہ وہ بارہ غیر ملکی اور غمالیوں کو رہا کرنا چاہتی ہے لیکن غزہ میں اقسائلی فورسز کی بمباری اور زمینی کاروائیاں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں